اسلام علیکم ناظرین دوستو صبح بخیر آپ کو کہنا چاہوں گا یہاں پہ دوستو یہاں پہ آپ کے کافی سارے سوالات آتے ہیں قومی بچت کے حوالے سے تو آج کا ہمارا یہ سیشن ہے مارننگ میں میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ آپ کو ریپلائے کروں جو آپ کے کمنٹس آتے ہیں کچھ کمنٹس ہم پک کریں گے سب کے تو جواب دینا تقریباً مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لئے کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اور پھر آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ یار ویڈیو چھوٹی بنایا کریں کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی جو آپ لوگوں کی کیوریز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے میری کوشش رہتی ہے کہ میں اس کو کور کروں اور آپ تک جواب پہنچا ہوں یہاں پہ میں ایک چیز کلیر کرنا چاہوں گا قومی بچت کے حوالے سے یہ کوئی افیشل چینل نہیں ہے لیکن میں کوئی بھی نیوز یہاں پہ جو افیشل ذرائع سے کنفرمیشن کے بعد لگاتا ہوں آپ کو فیک چینل کافی سارے یوٹیوب کے اوپر دیکھنے کو ملیں گے فیک نیوز آپ کو دیتے ہیں اور باقی جو چینلز ہیں اچھا کام بھی کر رہے ہیں پانچ پرسینڈ میں خود فالو کرتا ہوں ان کو آپ بھی کر سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو اچھی انفرمیشن مل سکتی ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو آتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ ایتھینٹک چیزیں اور جو صرف اور صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کریں وہی شیئر کروں تو یہاں پہ آپ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں تو مجھے سم ٹائم تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے بیسکلی دوستو چینل بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی قوم بچت کی ان لوگوں کو یہاں پہ ہم معلومات دیں اور اس میں زیادہ تار وہ لوگ آتے ہیں جو نئے لوگ ہوتے ہیں پرانے لوگوں کے پاس کافی ساری انفرمیشن ہوتی ہے ان کو صرف اپ ڈیٹس چاہیے ہوتی لیکن جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو بیسک انفرمیشن بھی چاہیے ہوتی ہے تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ کچھ کمنٹ ہم یہاں پہ چوز کریں گے اور اس پہ بات کریں گے یہاں پہ جو سب سے پہلے سوال ہے وہ یہاں پہ کیا گیا ہے جو یہاں پہ نام میں نہیں لینا چاہوں گا ساتھ میں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کا یہ سوال ہے ایکچول ڈپوزٹڈ منی اینی ٹائم ان کیس آف ایمرجنس انویسٹڈ ان بی ایس سی یعنی اگر بہبوس ہیونگ سیٹفکیٹ میں آپ انویسٹ کرتے ہیں تو کیا آپ کی جو پیسے ہیں وہ فوری طور پہ آپ جب ضرورت ہے تو نکال سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے اپنی جو ویب سائٹ ہے میری اس کے اوپر میں نے کافی سارا کام کیا ہے اور اردو انگلش دونوں میں میں نے چیزیں شیئر کی ہوئی ہیں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یہ لنک آپ کو ویب سائٹ کا مل جاتا ہے وہاں پہ آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں یہ ہماری کافی ساری اس میں چیزیں ہیں تو نیشنل سیونگز پاکستان ڈاٹ کام کے نام سے پروڈکٹس پہ آئیں گے اور یہاں پہ آپ کو لسٹ میں جو ہے بہبوس سیونگ سیٹفکیٹ کے حوالے سے انفرمیشن مل جائے گی تو یہاں پہ جو سوال ہے وہاں پہ آپ کو جو افیشل ویب سائٹ اس کے اوپر اردو انگلش میں سوری نظر آتا ہے یہاں پہ میں نے اردو انگلش دونوں میں اس کو جو ہے لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو بہبوس سیونگ سیٹفکیٹ کو رقم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے کسی بھی وقت کریداری کے بعد تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ جو سروس چارجز ہیں وہ کٹاؤتی ہوگی وہ پہلے چار سال کی ہے یعنی اگر آپ پہلے سال میں پیسے واپس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک پرسنٹ یعنی اگر آپ کا ایک لاکھ روپے انویسٹ ہے تو ایک ہزار روپے حکومت آپ سے کٹ لے گی پرافٹ بھی اگر آپ نے پہلے مہینوں میں لیا ہوگا تو دیفنیٹلی وہ بھی ہوگا لیکن اگر آپ پیسے نکالتے ہیں تو آپ کو ایک پرسنٹ پہلے سال میں کٹاؤتی دینی پڑے گی دوسرے سال میں پوائنٹ سیون فائیو یعنی ایک لاکھ روپے ہیں تو سات سو پچاس روپے تیسرے سال میں ہیں تو پانچ سو روپے اور چوتھے سال میں ہیں تو دوسو پچاس روپے آپ کو کٹاؤتی ایک لاکھ روپے کی اوپر دینی پڑے گی جتنے لاکھ آپ کے انویسٹ ہیں اس سے آپ ضرب کر لیں ملٹیپلائے کر لیں تو یہاں پہ چار سال جب آپ کے مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کسی وقت بھی یعنی پانچ سال سے آگے کسی وقت بھی پیسے آپ اپنے نکالتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کے سرویس چارجز کٹے نہیں جاتے تو یہ چیز آپ یہاں پہ ذہن میں رکھیں اس کے بعد جو اگلا کمنٹ ہے ہمارا اس میں ہے جی فائلر بنانے کی فیس اندازن کیا ہوتی ہے تو یہ بیسک سوالات ہوتے ہیں جب آپ لوگ میں ان چیزوں کو جب یعنی یہاں پہ وضاحت ہو اس کی کرتا ہوں تو کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے سوال ہیں تو پھر جس کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے اس کو ایسے سوالات جو ہیں وہ واقعی ان کو ہو سکتا ہے کہ اس سے پریشانی ہو لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس طرح سوال کرتے ہیں جب فائلر بننے کے لیے جاتے ہیں تو فائلر بننے کا بسکلی آپ کو کافی سارے فیدے ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ان کا سوال ہے فائلر بننے کی فیس اندازن کیا ہوتی ہے میں فائلر ہوں میں تقریباً پانچ ہزار روپے اپنا جو لائر ہے اس کو دیتا ہوں اور ہر سال کی بس یہی میں پھیک کرتا ہوں اس کے علاوہ کوئی نہیں باقی جو بینک سٹیٹمنٹس وغیرہ ہیں یا کوئی اگر پرپٹی لی ہے یا اگر کوئی گاڑی لی ہے ایمن کے موٹر سیکل بھی آپ کے نام پہ اگر ریجسٹر ہوئی ہے نئے سال میں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ادھر جا کے منشن کرنی پڑتی ہے اس بائیک ہے یا گاڑی ہے اس کا نمبر وغیرہ اور گاڑی کی ڈیٹیل جو ہے وہ دینی پڑتی ہے تو یہ آپ کو ویسے تو آن لائن کچھ لوگ آپ کو تین ہزار چار ہزار کی دے رہے ہوتے ہیں سہولت یہ لیکن آپ کوشش کریں کہ کچہری چلے جائیں آپ کے سیٹی میں جو بھی کچہری ہے وہاں پہ اکثر جو لائرز ہوتے ہیں ان کے چیمبرز ہوتے ہیں یعنی وہ بیٹھنے کی ان کی وہاں پہ آفس وغیرہ ہیں تو وہاں پہ آپ ان سے جا کے فیس ٹو فیس بات کریں اور اپنا جو فائلر بننے کا پراسس سے وہ مکمل کر لیں آن لائن خود بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو لوگ فیل کرنا یہ سارے فارم وغیرہ جانتے ہوں تو جو لا اینڈ جس اس طرح رولز اینڈ ریگولیشنز وغیرہ ہیں وہ جاننے ہمیں چاہیے اس کے بعد ہم خود فیل کریں تو ٹھیک ہے ادروائز ہم کوئی مسٹیک بھی کر سکتے ہیں بجائے فیدے کے نقصان ہو سکتا ہے اس کے بعد جی اگلہ ہمارے پاس کمنٹ ہے سلام سر والیکم یہ کون اپلیکیشن ہم پرچیز کر سکتے ہیں سوال تھوڑا کلیر کریں تو بہتر ہے انہوں نے دیجیٹل پرائز بانڈ کی حوالے سے پوچھا ہے کون سی اپلیکیشن سے ہم پرچیز کر سکتے ہیں اس طرح کا ان کا سوال ہے تو بھائی یہ دیجیٹل جو دیجیٹل پرائز بانڈ ہیں یہ آپ کو قومی بچت کی جو افیشل ایپ ہے اس کے اوپر بھی یہ اپشن ہوگی جب آپ کے پاس بیلنس پڑا ہوگا سیون اکانڈ میں یا آپ اس میں پیسے ڈالتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ اس کو کنوارٹ کر بائیں گے دیجیٹل پرائز بانڈ میں اور آپ کو یہ جو آن لائن سہولت ہے یہ بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بینک جا کے یہ حاصل کرنا چاہیں تو جیسے عام پرائز بانڈ آپ حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ کو بقیدہ قومی بچت میں جا کے وہاں سے جو ہے فرچیز کرنے پڑیں گے زیادہ تر یہ آن لائن ہی ہوگا دیجیٹل کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس وہ جو آپ کی ایپ ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گے آپ کا جو نمبر ہے وہاں پہ سیو ہوگا تو جب اکور اندازی ہوگی تو آپ چیک کر سکیں گے کہ اس کا نمبر جو ہے وہ یعنی لکی ڈرامہ سیلیکٹ ہوا ہے یا نہیں تو وہ چیزیں جو ہیں آپ کو ساتھ ساتھ اندھا میں بتا دوں گا جیسے اس کی یہ چودہ اگست سے پہلے پہلے امید ہے یہ چودہ اگست تک اس کی بقیدر طور پہ افتتا ہو جائے گا اور سیل پرچیز کے لیے یہ اویلیبل ہوگا اس کے بعد اگر نیچے آ جائیں تو یہاں پہ جناب دوسرا سوال ہے یہ کمیٹ سیم ہے اوپر والا تو اس کے بعد آگے سوال آ جاتا ہے ہماری یہ بہن ہے ان کا سوال ہے سر میں نے دوزر پندرہ میں قومی بچت کا دیفنس سٹفیکیٹ لیا تھا ایک لاکھ کا اگر میں اس کو اب چینج کراؤں تو کیا پرافٹ ملے گا تو یہاں پہ میں نے کچھ چیزیں نکال کر رکھی ہیں پہلے کمنٹس آپ کے پڑے ہیں تو یہ دیفنس سیونگ سٹفیکیٹ ہے اور اس حوالے سے ان کیشمنٹ کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جب پرچیز کیے ہیں ایک سال اس کا مکمل ہو گیا ہے تو ایک سال کا آپ کو پرافٹ مل جائے گا لیکن اوپر والے مہینے جو ہوں گے جیسے آپ کا ایک سال سے اوپر دو مہینے ہیں چار مہینے چھ مہینے نو مہینے گیارہ مہینے بھی ہیں اگر تو آپ کو دوسرے سال کا پرافٹ نہیں ملے گا تو اس کو میں یہاں پہ آپ کو ریڈ کر کے بتاؤں تو دیفنس سیونگ سٹفیکیٹس آر ان کیشمنٹ ایٹ پر اینی ٹائم آفٹر در ڈیٹ آف پرچیز یعنی آپ جب پرچیز کریں گے اس کی ڈیٹ کے بعد یعنی کبھی بھی آپ اس کو نکال سکتے ہیں ان کیش کروا سکتے ہیں اوپر نو پرافٹ از پیبل اف ان کیشمنٹ از میڈ بیفور کمپلیشن آف ون کمپلیٹ یار یعنی اگر ایک سال مکمل ہونے سے پہلے آپ نکالتے ہیں تو اس کی اوپر آپ کو کوئی پرافٹ نہیں دیا جائے گا یہ چیز آپ ہمیشہ یہاں پہ ذہن میں رکھیں میری کوشش ہوتی ہے میں ریپلائے آپ کو ڈیٹیل میں دوں اس کے بعد آکے چلیں تو یہ کہتے ہیں کوڈ میں ایرر آتی ہے اوٹی پی میں سینڈ نہیں ہو رہا تو یہ آئی ٹھنک ایپ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو قومی بچت کی ایپ کا کافی سارے مسئلے مسائل ہیں ابھی اس کی اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں اس کو ٹرائی کرتے رہا کریں سم ٹائم یہ کوڈ کا ایرر آتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو ریسیٹ کر لیا کریں اپنا پاسوارڈ یا اس طرح سے کچھ اس کی یا تھوڑی دیر ویٹ کر لیا کریں کیونکہ یہ آن لائن ابھی تک اتنا ان کا جو سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا قومی بچت کا تو اس لیے بھئی اس پہ کچھ جو یعنی پکی بات جو ہوتی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ یہ اس کا مسئلہ ہے یہ نہیں ہوتا یہ جسٹ اس کا جو مسئلہ ہے یہ آتا ہے جو ان کی ایپ ہے وہ اتنی کوئی اچھی نہیں ہے جیسے اس کے اوپر مزید کوئی بہتری ہوگی بگز وغیرہ اس میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اوٹی پی سینڈ نہیں ہو پاتا یا سام ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ جو فون نمبر ہیں یعنی فون کے اوپر کچھ کوڈز ہوتے ہیں کہ ہم جو تھرڈ پارٹی میسجز ہیں ان کو بلاگ کر دیتے ہیں یا کمپنی نے پہلے ڈیفالٹ میں بلاگ کی ہوتے ہیں جیسے اگر فرض کرو نئی سیم نکلوائی ہے تو اس کے اوپر کچھ میسجز جو ہیں وہ بلاگ ہوتے ہیں تو آپ پھر اپنے فون کو جو ہے آپ اپنے فون نمبر کی جو ہیلپ لین ہے وہ اس کو کال کریں جیسے 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 میں تو جیسے والوں کو اور یو فون کے تو یو فون کی ہیلپ لین کو کال کریں اور ان سے کہیں کہ میرے اس طرح سے میسجز نہیں آتے تو وہاں سے بھی آپ چیک کر لیں باقی زیادہ تر ہے اس کا مسئلہ جو ہے پرسنل اس کا جو آن لائن اس کے بگز وغیرہ ہوتے ہیں جس وجہ سے جو اوٹی پی ہے وہ نہیں آتا تو دونوں طرح سے آپ چیک کر لیں ری سیٹ بھی اس کو کر لیا کریں پاس ورڈ وغیرہ اور اپنے فون کا جو میسجز وغیرہ ہیں وہ بھی چیک کر لیا کریں کہ بھئی سارے آن ہیں یہ چیز نئے لوگ سپیشلی جو ہیں وہ خیال کریں اس کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں جناب وہ کہتے ہیں سر فائلر اور نون فائلر کا کیا مطلب فائلر یہاں پہ دوستو آپ اگر ٹیکس پے آ رہے ہیں ٹیکس پے کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ فائلر ہیں ریٹرن جمع کراتے ہیں ہر سال آپ نے کیا خریدا کیا بیچا کتنا کمایا کتنا خرچا کیا وہ ساری چیزیں آپ اگر ایف بی آر میں ریجسٹر ہوتے ہیں ساری چیزیں وہاں پہ بتاتے ہیں حکومت کو تو وہ فائلر ہے اور اگر آپ ایف بی آر کے ساتھ ریجسٹر نہیں ہیں ٹیکس ریٹرن پہ نہیں کرتے تو آپ نون فائلر ہیں تو فائلر کے لیے پاکستان میں آپ کافی ساری سہولتیں دے دی گئی ہیں اور نون فائلر کے لیے جو ہیں وہ آئی تینک کہ بہت مشکل ہو گیا اور فائلر بننے کے لیے ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ نے فائلر بننا ہے اپنی میکسیمم چیزیں جو ہیں وہ لکھوالیں کیونکہ پہلی بار آپ سے ایف بی آر نہیں پوچھتا لیکن بعد میں اگر آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو اس کا جواب آپ کو لازمی دینا پڑتا ہے اور پھر آپ کے لیے ایشو ہو سکتا ہے تو جب بھی آپ فائلر بننے کے لیے جائیں اپنا گولڈ لکھوالیں اپنا کیش انہینڈ لکھوالیں پرائیس بانڈ لکھوالیں اس طرح کی کچھ جو پیسے ہیں وہ ایکسٹر لکھوالیں فارزمپل آپ کے پاس ایک کروڑ ہے یا پچاس لاکھ ہے تو آپ اس کو دو کروڑ کے کرا دیں کہ جیسے آپ کے پاس دس تولیس ہونا ہے تو آپ اس کو بیس لکھوالیں کیش انہینڈ جو ہے وہ بیس لاکھ ہے تو آپ اس کو پچاس لاکھ لکھوالیں ایک کروڑ لکھوالیں پہلی بار جو ہے آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا جب بعد میں آپ پرچیزنگ کرتے ہیں اور وہ ایڈ ہو جاتے ہیں آپ کے ٹیکس ریٹرن میں جا کے فارزمپل پہلے آپ نے اپنے احساسے جو ہیں پچاس لاکھ کے شو کی ہیں بعد میں آپ پچاس لاکھ کی گاڑی بھی لے لیتے ہیں وہ سونا بھی آپ کا اگلے ریٹرنز میں ویسے پڑا ہوتا ہے تو یہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں جب آپ کا فائلر کا یہ سارا کام لائر کر رہا ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کو پھر بیلنس کر دیتا ہے فارزمپل آپ کے پاس ایک کروڑ روپے کیش انہینڈ تھا اور ایک گاڑی تھی اور اسی طرح موٹر سیکل ہے یہ سرہ کچھ اور چیزیں جو پرابٹی وغیرہ ہے تو بعد میں کیا ہے کہ آپ نے ایک اور گاڑی لے لی تو وہ کیا کرتے ہیں جو آپ کے پاس کیش انہینڈ تھا نکت جو پیسے آپ کے پاس تھے ان کو جو ہے وہاں سے کم کر کے ادھر گاڑی والے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں تو وہ آپ کے جو ریٹرنز میں ایسٹس ہوتے ہیں وہ بیلنس ہو جاتے ہیں اور اس سے آپ کو ایکسٹر ٹیکس نہیں دینا پڑتا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کی پہلی بار میں جو آپ نے لکھا ہوتا وہ آپ کی وائٹ منی ہوتی ہے اور بعد والے اگر آپ ثبوت نہیں دے پاتے تو پھر اس کو کہتے ہیں بلیک منی تو اس لیے جب بھی فائلر بنیں زیادہ سے زیادہ فرس ٹائم میں اپنے ایسٹس لکھوالیں بعد میں آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو آسانی رہے گی اس کے بعد ہے جی ریگلر نان فائلر نیٹ ریٹ کیا ہے تو یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو گیارہ سو نوے روپے آئی تھے انکار ہے گیارہ سو نوے روپے ایک لاکھ روپے کے اوپر اور تیس پرسنٹ اگر ہم اس کو ملٹی پلائے کریں تو یہ جناب تین سو ستاون روپے آ جاتا ہے نان فائلر کا ٹیکس تو تین سو ستاون اگر ہم گیارہ سو نوے سے مائنس کریں تو باقی بچتے ہیں آٹھ سو تین تیس روپے تو ایک لاکھ روپے کے اوپر نان فائلر کو آٹھ سو تین تیس روپے ملیں گے اس کے بعد دوستو یہاں پہ جی السلام علیکم والیکم السلام کیا دو اگست کو کسی سٹیفیکیٹس پر کوئی اضافہ ہوا ہے یہ کامیٹ ایک دن پرانا ہے تو یہاں پہ ہم شامل کر لیتے ہیں بھئی یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ قومی بچت کے جو پرافٹ ریٹس ہیں ان میں ابھی کوئی اضافہ دیکھنے کو نہیں ملا یہ تقریباً نو مئی کوئی اضافہ ہوا تھا اور پھر بارہ جولائی کو بارہ جولائی کو جو اضافہ ہوا ہے اس کے بعد کوئی اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا ویسے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہماری یہ ویب سائٹ جو ہے اس کے اوپر آپ آتے ہیں ہوم پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو سلائیڈز ہیں نا یہ جو لیٹسٹ سلائیڈز یا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بارہ ساتھ دوزار تیس کو جو پرافٹ ریڈز لاسٹ چینج ہوئے ہیں وہی چل رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو مکمل انفرمیشن مل جاتی ہے آپ ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے یہاں پہ کوئی بھی سیکشن جو ہے سلیکٹ کریں یہاں پہ کوئی بھی پیج اور اس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی ایسے آپ بلوگ اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈریس ڈال دیں بلوگ اوپن کرنے کے بعد ایمیل ایڈریس ڈال دیں اور سائن اپ کر لیں یہاں پہ کافی سارے لوگوں نے ہمیں جائن کیا ہوا ہے تو ان کے پاس جیسے کوئی قومی بچت کی اپ ڈیٹ آتی ہے آٹومیٹک میل چلی جاتی ہے اور ایتھینٹک میں انفرمیشن جو ہے شیئر کرتا ہوں یہاں پہ کوئی فیک انفرمیشن نہیں ہوتی ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک کمیونٹی کی طرح گروہ کریں اور زیادہ سے زیادہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنا جو یہ اعتماد کا رشتہ ہے یہ بحال رکھیں کیونکہ فیک ویڈیو میں ایک دن شیئر کروں گا دو دن شیئر کروں گا تیسرے دن آپ کہیں گے یار یہ بندہ ہی جھوٹا ہے تو اس کے چینل پہ آنے کا کوئی فیدہ ہی نہیں آپ کو سینکرو چینل ملیں گے لیکن ان کو لوگ دیکھتے ہیں دو چار ہزار سبسکرائبر کے بعد ان کے چینل جو ہیں وہ رک جاتے ہیں تو فیک ویڈیوز ہمارا ڈالنے کا یہاں پہ کوئی ارادہ نہیں ہے نہ ایسے ویوز ہمیں لینے کا کوئی ارادہ ہے نہ فیدہ ہے تو اس لیے اگر آپ ہمارے چینل کو جائن کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کو یہاں سے اچھی انفرمیشن یہاں نشاء اللہ ملے گی باقی یہاں پہ کافی ساری یہاں پہ میں نے چیزیں جو ہیں وہ شیئر کر دی ہیں تو ایندہ آنے والے دنوں میں بھی کوشش کروں گا کہ یہ جو کمنٹس کا سلسلہ ہے یہ ہم اس کو کیری آن رکھیں اور اس کے اوپر اگر آپ کی کمنٹس ہوں گے سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائی کروں گا کوشش کیا کریں کہ جو چیزیں ویڈیو میں شامل نہ ہوں وہی پوچھا کریں جتنی بھی میری یہاں پہ ویڈیوز ہیں جو ٹاپکس ہیں ان کے اگر کسی ٹاپک خاص ٹاپک کے اوپر آپ کو انفرمیشن چاہیے کسی سارٹفیکیر کے حوالے سے کسی اکاؤنٹ کے حوالے سے تو تمام انفرمیشن اس چینل پہ موجود ہے وہ ویڈیو آپ دیکھیں اگر پھر بھی وہاں سے اگر آپ کو کوئی سوال آپ کا ہو یعنی رہ گی یو کوئی چیز تو اس کو آپ کمنٹ کریں اور پھر آپ کا کوئی اگر پرسنل سوال ہے تو وہ آپ ان باکس میں بھی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ملتی ہے آپشن کانٹیکٹ اس کی کانٹیکٹ اس جب آپ کلک کریں گے تو نیچے آپ کو نام آپ لکھیں گے اپنا اور ای میل ایڈریس دیں گے اور میسی کر کے سینڈ کر دیں گے تو میں آپ کو اپنے پرسنل ای میل ایڈریس ہمیں کوشش کروں گا کہ آپ کو ریپلائے کروں لیکن کبھی کبار اگر میس ہو جاتی ہے تو آپ کانٹلی دوبارہ سے اس کو جو ہے ریسینڈ کر لیا کریں تو یہاں پہ ہمیں اس ویڈیو کو ختم کرتے امید کرتا ہوں آپ کے سوالات کافی سارے جو ہیں جب آپ بات آگے ہوں گے تو کل تک انشاءاللہ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ